اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب کھیلیت سے ہو سعودی میں ہو اور چھوٹی جانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ سبی کے لیے ہے اگر آپ چھوٹی پر جانا چاہتے ہو اور اپنے ساتھ سونا یہ کیس لے کر جانا چاہتے ہو تو کتنا سونا لے کر جا سکتے ہو یا پھر کتنا کیس لے کر جا سکتے ہو اس ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیلز جو ہے بتانے والا ہوں اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ موبائل وغیرہ کتنا پیس لے کر جا سکتے ہیں کس قولیٹی کا موبائل آپ اپنے ساتھ اور کتنا لے کر جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں پورا ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لازت تک جرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو کو سورو کرتے ہیں بہت سارے بھائیوں کا کمنٹ آیا تھا سونا یا کیس کتنا ہم لے کر جا سکتے ہیں اگر چھوٹی یا فائنل جاتے ہیں تو اس کے علاوہ موبائل وغیرہ جو ہے اپنے ساتھ کتنا لے کر جا سکتے ہیں تاکہ ہمیں ائرپورٹ پر کوئی بھی کسٹم آلے نہیں پکرے اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی طرح کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں بھرنا پڑے تو اس ویڈیو میں میں پوری ڈیٹیلز بتایا ہوں تو ویڈیو کو لازت تک جرور دیکھیں اگر آپ اس وقت سعودی عرب میں ہو اور اگر آپ چھوٹی یا پھر فائنل ایکزٹ پر جا رہے ہو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سونا یہ مطلب گولڈ کے بارے میں اگر آپ ایک تولا سونا کا چین بنوا کر اپنے گلے میں پہلے کر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کسٹم آلے نہیں پکرے گا یا پھر کوئی بھی کسی بھی طرح کا ٹیکس آپ کو پہلے نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ایک تولا سونا کا بسکٹ بنوا کر انڈیا لے کر جاتے ہیں تو آپ کو سعودی ائرپورٹ پہ ہی آپ کو پکڑ لیا جائے گا آپ سے کسٹم آلے آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ سے جو ہے ٹیکس جو ہے وہ پہلے کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ٹیکس جو ہے وہ 35% 40% یا 45% ہر جگہ کا الگ الگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک تولہ یا دو تولہ کا چین کی ہم بات کریں جو گلہ میں پہن کر آپ جا سکتے ہیں تو آپ دو تولہ کا بھی سونا کا چین منا کر آپ گلے میں پہن کر جا سکتے ہیں کوئی بھی کسٹم والے نہیں پکریں گے یا کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے اور آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ٹیکس جو ہے پہن نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بہت سارے پردیسی بھائی جو سعودی ایرب سے انڈیا چھوٹی جاتے ہیں یا فائنل ایجٹ پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی وائپ کے لیے یا پھر اپنی بہنوں کے لیے جو ہے وہ سونے کا ساتھ جیور وغیرہ بنوا کر گولڈ کا جیور وغیرہ بنوا کر جو ہے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دھیان رکھیں اگر آپ تین تولہ سے زیادہ لے کر جاتے ہیں سعودی ائرپورٹ پر آپ کو پکڑ لیا جائے گا اگر آپ تین تولہ گولڈ اگر لیگز میں بھی رکھ کر لے کر جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے سعودی ائرپورٹ پر ہی پکڑ لیا جائے گا آپ سے کشنم والے جو ہے ٹیکس کو پی کرنے کے لیے کہیں گے تو اس طرح سے اگر آپ چھوٹی یا فائنل ایجٹ پر جا رہے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں سمجھداری سے کام لے داکہ آپ کا پیسہ بھی جو ہے برباد نہ ہو اور آپ کا سامان بھی جو ہے وہ حفاظت سے رہے اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور اگر آپ چھوٹی یا فائنل ایجٹ پر جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے پیسہ جو ہے وہ ٹرانسپر کر دے اسے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ پیسہ کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں انڈیا جانے سے پہلے آپ کو ایک بینفیٹ یہ ملے گا کہ آپ کا جو ہے کسی بھی طرح کا ٹینسن جو ہے آپ کو سفر میں نہیں ہوگا اور آپ کا سفر جو ہے آسانی سے گزرے گا اور کسٹم اگر ہے کا تو کوئی ٹینسن ہی نہیں رہے گا کہ کسٹم اگر ہے جو ہے آپ کو پکریں گے یا پھر ٹیکس پر کرنا ہوگا کیونکہ آپ ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہو چھوٹی یا فائنل ایجٹ جانے سے پہلے جس کے وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلم ہو تو اس بات کا خیال آپ لوگ ضرور رکھیں اس کے علامہ بہت سارے بھائیوں کا سوال تھا اگر ہم چھوٹی یہ فائنل ایجٹ پر جا رہے ہیں تو کیا ہم پچاس ہجار ریال کا سونہ گولڈ لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ پچاس ہجار ریال کا سونہ کھڑیتے ہیں یا پھر سونے کا بسکٹ وغیر بنواتے ہیں اور اپنے گھر انڈیا لے کر جاتے ہیں تو ایسا کرنا یہ بے وکوفی والی بات ہوگی کیونکہ اگر آپ پچاس ہزار ریال کا سونا بنواتے ہیں کوئی جیور وغیر بنواتے ہیں یا پھر آپ سونے کا بسکٹ بنا کے اپنا ساتھ انڈیا لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سعودی ائرپورٹ پر جو ہے وہ کسٹم وار پکر لیں گے اس کے علاوہ آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہاں پر سعودی عرب میں خارجی لوگ ہیں اور ہمارے سیلری جو ہے پندرہ سو دو ہزار تک کا سیلری ہوتا ہے پچاس ہزار سونے کا جیور جو وہ کیسے خرید رہے ہیں یا پھر پچاس ہزار ریال کا آپ سونے کا بسکٹ جو ہے وہ کیسے خرید رہے ہو اس چیز کا اگر آپ حساب دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے صحیح ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے کسٹم والے پکڑ لیں گے آپ کا سمان بھی جبت ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو جیل بھی جانا ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے پردیسی بھائیوں کا یہ بھی سوال تھا کیا ہم پچاس ہزار ریال کیس لے کر اپنے گھر انڈیا جا سکتے ہیں چھوٹی یا فائنل اگزٹ پر اگر آپ اپنے ساتھ کیس لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ دس ہزار ریال سے کم لے کر جائے تو یہ آپ لوگوں کے لئے جو ہے کوئی بھی پرابلم نہیں بنے گا اگر آپ دس ہزار ریال بھی لے کر جاتے ہیں تو یہاں سعودی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن جب آپ انڈیا میں انٹری کرو گے تو آپ کو انڈیا کا کسٹم والے پکڑ لیں گے کیونکہ انڈیا میں جو ہے اگر آپ یہاں سے دس ہزار ریال لے کر جا رہے ہو تو دس ہزار ریال انڈیا کا دو لاکھ روپے ہوتا ہے اور انڈیا میں دو لاکھ روپے کیس لے کر ٹریبل کرنا یہ گیر قانونی ہے وہاں کا گورنمنٹ کے حساب سے یہ ایلیگل ہے دو لاکھ روپے کیس لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے آپ کسی کو کیس پے نہیں کر سکتے ہو اگر لاکھ دو لاکھ روپے اگر آپ کو پے کرنا ہے تو آپ چیک میں آپ کو پے کرنا ہوگا یہ انڈیا گورنمنٹ کا رول ہے تو اگر آپ سعودی عرب سے انڈیا چھوٹی یا فائنل ایک جیٹ پر جا رہے ہو تو کوشیز کرو کہ آپ دس ہزار ریال سے کم لے کر جاؤ تاکہ آپ کو انڈیا میں بھی کوئی پروبلم کا سامنا نہ کرنا پڑے انڈیا میں آئے جن جو ہے رول چینج ہو رہا ہے پہلے کا رول جو ہے وہ کچھ اور تھا اور ابھی فیلحال جو ہے موڈیز گورنمنٹ کے دور میں رول جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اور زیادہ چینج ہو رہا ہے اور زیادہ بدل رہا ہے تو اس وجہ سے آپ ایسا کوئی بھی گلتی نہ کرے جس سے آپ کا پیسہ کو نقصان ہو اور آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ برباد ہو اس کے علاوہ بہت سارے پردیسی بھائیوں کا سوال تھا کہ اگر ہم انڈیا چھوٹی یا فائنل ایک جیٹ پر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کتنے سارے موبائل فون وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹی یا فائنل ایک جیٹ پر انڈیا جا رہے ہو تو آپ اپنے ساتھ چار موبائل جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہو وہ بھی نورمل موبائل کو آپ لے کر جا سکتے ہو ہزار یا پندرہ سو ریال کا موبائل جو ہے آپ اپنے ساتھ چار پیس موبائل جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں چار موبائل لے کر جانا مطلب یہ نہیں کہ آپ چار آئی فون موبائل لے کر جائیں کیونکہ آئی فون موبائل جو ہے آئی فون 13 پرو یا پھر 14 پرو جو ہے یہ کافی ہائی پرائز چار یہ پانچ ہزار ریال کا اگر آپ چار موبائل لے کر جا رہے ہو انڈیا تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کو کسٹم والے پکڑیں گے اور آپ سے ٹیکس مانگا جائے اس کے بعد کیا آپ کو ٹیکس بننا ہوگا 35% 40 یا 45% جو ہے ٹیکس آپ کو بننا پڑے گا کیونکہ ہر ائرپورٹ کا رول اور ہر کنٹری کا اپنا الگ رول ہے تو آپ سے یہاں سعودی عرب میں بھی ٹیکس لیا جائے گا اس کے علاوہ جب آپ چار آئی فون لے کر انڈیا میں بھی جاؤ گے تو وہاں کے بھی کسٹم والے جو ہیں آپ سے اور بھی زیادہ ٹیکس کا ڈیمان کریں گے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ چھوٹی یا فائنل ایجٹ پر جا رہے ہو انڈیا پاکستان یا پھر نیپال وغیرہ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں آپ کو بھی کام کرے دھیان سے کرے تاکہ آپ کا پیسہ بھی وہ سیف رہے اور آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ بچے اس کے علاوہ بہت سارے پردیسی بھائیوں کا یہ بھی سوال تھا کہ اگر ہم چھوٹی یا فائنل ایجٹ پر اپنے گھر انڈیا جا رہے ہیں تو لیپٹوپ جو ہے وہ کتنا پس لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ اوریجنل بیل آپ کے ساتھ لے کر جا رہے ہو اور دو نیو لیپٹوپ لے کر جا رہے ہو تو آپ کو کوئی بھی کشٹو والا پرابلم نہیں کرے گا آپ آسانی سے انڈیا جو ہے دو لیپٹوپ لے کر جا سکتے ہو سعودی سے انڈیا آپ صرف ایک لیپٹوپ لے کر جا سکتے ہیں جس کے لیے جو ہے کشٹو پھری ہے آپ سے کوئی بھی کشٹو والا کہیں بھی پرابلم نہیں کیا اور میں آرام سے جو ہے اپنے گھر اپنے لیپٹوپ کو لے کر واپس چلا گیا تو امید کرتا ہوں یہ ساری جانگاری آپ لوگوں کو پسند آیا ہو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگوں کو بھی اچھی انفرمیشن میر سکے اور چینل پر اگر آپ نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکراب ضرور کریں کیونکہ اس چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کا انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہتا ہوں تو چلی ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں